ابھی دس اکڑ کا ایریا ہے اور اس میں انگور کی کلٹیویشن کے لیے یا گرون میں سارا آپ کو نظر آ رہا ہے ہماری کچھ یہ ہے کہ کشمیر کے لیے بھی یہی سٹا بنایا جائے دیکھیں کسی بھی تحریک کا مقصد ایک جگہ پہلے فوکس ہوتا ہے اس کے بعد وہ تحریکی شواب پہلتی ہے جس طرح سے رنہ صاحب نے یہاں شروع کیا پورے پاکستان سے ان کے بعد ڈیمانڈ آئی اور پورے پاکستان میں یہ جا رہے ہیں کسی ایک جگہ پر آپ جب شروع کرتے ہیں کام تو وہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو کارین سے یا ناغرین سے ہماری ہمیشہ یہ ایک ظاہرش ہوتی ہے کہ کشمیر کا نام لینے کے مطلب کبھی ہے آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ جو خود کے فیل تحریک ہے صرف کشمیر کے لیے ہیں یہ ایسا نہیں ہے جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں سے شروع کریں گے پھر ہم ناکسٹا کے جائیں گے ابھی ہم صدار آزم صاحب سے بھی انشاءاللہ باقید کریں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی چونکہ وہ ابیب میک میں رہے ہیں اور ابیب میک میں اعلیٰ کشمیر میں بہت بڑی مکشاہ ہیں اور ابیب میک کا بہت بڑا ایک سٹ اپ ہے ابھی ہماری انساء گزارشیہ کے ریٹائیڈ لائف میں ریٹائیڈ لائف میں آپ اپنا کو قدار ادا کریں چونکہ آپ کے پاس ریسورسز بھی مہیا ہو سکتے ہیں تو میں ان سے بات کروں گا ابھی یہ ذرا ریٹائیڈ لائف میں سنے جائے تو